بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طالبات میں آپ کی استاد رضیہ قلصم بات کر رہی ہوں آپ سے آج ہم اپنا سلیبس میں شامل نظم جو ہے پیغام جو کہ علامہ اقبال نے لکھی ہے وہ پڑھیں گے اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے اس تعلیمی سفر کو بخیریت انجام تک پہنچائے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہونے کی توفیق دے مقتصر سا اس کا تعرف لیتے چلتے ہیں کہ پیغام اصل میں اقبال نے کس کو دیا ہے کیوں دیا ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ اصل میں ایک طویل نظم ہے جو کہ شما اور شائر کے نام سے ہے آپ کے جو اس لیبس میں شامل ہے یہ نومہ بند ہے اس نظم کا اس کے کل گیارہ بند ہے پہلے بند کے اندر شائر نے اصل میں سوال کیے ہیں کچھ سوالات کیے ہیں شما سے اور باقی دس جو بند ہیں وہ شما کے جواب پر مشتمل ہیں یہ نظم اقبال نے شکوہ کے بعد اور جواب شکوہ سے پہلے لکھی تھی تو عزیز طالبات نظم کے آغاز میں اصل میں شائر شما سے ایک سوال کرتا ہے اور جس کے جواب میں شما حکمت و اسرار کے پردے میں مسلمانوں کے روج اور زوال کے جو واقعات ہیں یا یہ کہلیں کہ مسلمان قوم کے زوال کے اسباب اور اس کا حل بتاتی ہے یا حل بتاتی کہہ دیں یا اس کا علاج جو ہے وہ بیان کرتی ہے اس جواب میں سے ایک بند جو کہ آپ کے اس میں شامل کیا گیا ہے وہ مکمل طور پر ہے یہ نظم اصل میں رمزیہ ہے رمزیہ انداز میں لکھی گئی ہے اور بقول پروفیسر سروری صاحب کے کہ یہ نظم جو ہے وہ بھانگے درا کا دل ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اصل میں شما جو ہے وہ شاعر کو کیا بیان کرنا چاہتی ہے شما شاعر کی زبان میں کیا پیغام دینا چاہتی ہے اور اس کے تخلیق کے مقصد کو یعنی کہ انسان کے تخلیق کے مقصد کو ایک شما کس طرح سے بیان کرتی ہے عزیز طالبات مقتصر طور پر میں آپ کو اس کا بتاتی چلوں کہ یہ پوری نظم جو ہے تمثیلی انداز میں لکھی گئی ہے رمزیہ انداز میں لکھی گئی ہے یعنی کہ اصل جو مخاطب ہے وہ انسان ہے اور شاعر نے اپنے لفظوں کے ذریعے ایک شما کو بیان کیا ہے شما روشنی کے علامت ہے اسی طرح سے اقبال کے جو الفاظ ہیں وہ بھی روشنی کے علامت ہیں اور انہی روشنی کے الفاظ کو وہ انسان کے لیے زادے رہ بنانا چاہ رہے ہیں کون؟ شاعر ٹھیک ہو گیا آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہکان ذرا دانا تو کھیتی بھی تو بارہ بھی تو حاصل بھی تو آشنا واقفکار حقیقت یعنی کہ اصلیت دہکان کہتے ہیں کسان کو بارہ کہتے ہیں بارش کو حاصل کہتے ہیں سمر کو فاصل کو یا جو بھی ہم حاصل کریں اس کو کہتے ہیں اب اس پہلے شیر کی اندر ہی جیسے کہ شما کہہ رہی ہے کہ اے دہکان اے کسان اپنے آپ کو پہچانو اپنی حقیقت کو پہچانو اے انسان اپنے بنائے جانے کے اصل مقصد کو جانو شما اصل میں حکمت اور اسرار کے پردے میں مسلمان قوم کے زوال کے اسباب اور اس کا علاج بیان کرتی ہے اور اسی کو اس نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ اے کسان تو اپنی اصلیت کو پہچان لے اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر تمام خصائص جمع کر دی ہیں تو دانا بھی ہے یعنی کہ ایک ایسی چیز جس کے ذریعے کھیتی باڑی یا پھل حاصل کیا جا سکے انسان اپنے ہی لفظوں کے ذریعے اپنے ہی علم کے ذریعے جس طرح آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے بلکل اسی طرح سے شما نے ایک انسان کو دہکان کہا ہے اور جس طرح سے بغیر بیج کے بھی انسان محنت اگر کرے نرم کرے زمین کو اس کی اندر کچھ بھی ڈالے کوئی نہ کوئی پھل نکلے گا اور اس ایک بیج سے وہ بہت زیادہ فصل حاصل کر سکتا ہے بلکل اسی طرح سے یہاں پر شما نے کہا کہ کھیتی بھی تو سراب کرنے والی یعنی کہ بارش بھی تو ہے سب سے بڑھ کر کھیتی سے حاصل ہونے والا سمر بھی تو یعنی کہ پھل بھی تو ہے تو اقبال اس نظم میں امت مسلمہ کی افلاو بہتری کے لیے استعاراتی پیغام دے رہا ہے استعارہ استعارہ یعنی کہ مستعار لینا لفظ ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے معنی قرار دینا تشبیح کہلاتا ہے اور استعارہ کیا ہے مستعار لیا گیا لفظ یعنی کہ حقیقی معنوں کی بجائے لفظی معنوں میں اس طرح سے جو ہے وہ بیان کیا جائے کہ اس میں تشبیح کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے اس کو استعارہ کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے سب سے لاسٹ جو لیکچر لیے ہیں کالج کے اندر وہ آپ کی گرامر سے مطلقہ تھے میں نے آپ کو گرامر کا تشبیح استعارہ مجاز اور اسی طرح سے مطلع مقتار عدیب کافیہ تلمی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹچ کروائی تھی تاکہ آپ لوگ جب واپس آئیں انشاءاللہ بخیریت کالج میں آپ کا تعلیمی سلسلہ دوبارہ سے جاری ہو تو آپ نے آتے ہی اس کی جو ہے وہ رویجن ٹیسٹ دینے شروع کرنے ہیں تو اسی میں یہ لذب استعمال ہوا ہے استعارہ سے استعاراتی تو آپ کو یہاں سے یاد رکھنا جو رمزیہ ہے اس کو شاید آپ وہ ہم زیادہ طویل اس میں چلے جائیں گے کہ رمزیہ کیا ہے کونسی یہ نظم ہے تو آپ اس کو استعاراتی پیغام سمجھ لیں کہ اس نظم میں ایک استعاراتی پیغام دیا کیا ہے تو تشریف طلف شیر کے مصرہ اولا یعنی کہ سب سے پہلا جو مصرہ ہے اس میں شاید دہکان کا استعارہ استعمال کرتے ہیں اور ساتھ ہی کسان کی زندگی کے دوسرے لوازمات جو کہ لازم و ملزوم ہیں اس میں کیا کیا شامل ہے دانہ ہے کھیتی ہے بارہ ہے اور اس کا حاصل تذکرہ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ تو ہی ہے جو اس کو حاصل بھی کرتا ہے یعنی کہ ہر طرح کی محنت کے بعد جو پھل ملتا ہے وہ بھی تیرہ ہے کھیتی باری زہر ہے تو کر رہے اس کے بعد شاعر آگے کیا کہتا ہے شاعر اگلے مصرے میں کہتا ہے کہ اے مسلمان تجھے اپنی حقیقت سے اگاہ ہو جانا چاہیے میرے ملہ لہروں کے پالے ہوئے میرے دہکان پسینوں کے ڈھالے ہوئے کیا خوبصورت آپ کو وہ ایک ترانے کی صورت میں کہہ لیں ایک نغمے کی صورت میں بڑے خوبصورت جو ہے وہ ٹی وی پہ یہ گنگناتے گنگناتے رہے ہیں نغمے ہمارے گلوکار تو یہ اسی کا ایک بڑا مشہور میں نے آپ کو ایک شیئر کنایا ہے تو اسی طرح سے آپ اپنے ریفرنس اشار لازمی اس میں شامل کیا کریں ہمیشہ یاد رکھیں کہ نظم کی تشریح جب آپ کریں گی تو پہلے آپ اس کا مفہوم بیان کریں گی دو لائنوں میں اس کے بعد آپ پہلا شیئر لکھیں گی جو بھی آپ کو شیئر دیا گیا ہے یعنی کہ آپ کو تین شیئر لکھنے کے لیے آئیں گے جس کی آپ نے تشریح کرنی ہے پہلا شیئر جب آپ بیان کریں گی تو صرف ایک ہی شیئر لکھیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو ایکسپلین کریں گی یعنی کہ اس کی تشریح کریں گی تشریح کرنے کے بعد آپ اس کو اگلے پیج پر جو ہے وہ دوسرا شیئر پھر تیسرا شیئر جب بھی تشریح کریں اس میں ریفرنس اشار ایک سے دو آپ نے لازمی شامل کرنے ہے تو انشاءاللہ جب ہم رویجن کریں گے کلاس میں کال کے اندر تب میں آپ کو ساتھ ساتھ ریفرنس اشار قرآن پاک کی آیات اور کٹیشنز جو ہیں وہ لکھواتی چلی جاؤں گی تو در پردہ اصل میں اقبال نے اس شیئر کے اندر مسلمانوں کو احساس سے بیداری کروایا ہے کہ اپنی حقیقت کو جانو پہچانو کہ رب تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں کیوں بھیجا اس دنیا میں جو کھیتی باڑی کروگے اس کا حاصل جو تمہیں ملے گا وہی تمہارا زادیرہ ہے جو آگے تمہارے آخرت میں کام آئے گا اگلا شیئر احساس کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تو راہ بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو ساد افسوس ساد افسوس کہ اے مسلمان تو کس کی تلاش میں سرگردہ ہے تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو خودی راستہ ہے مسافر بھی تو ہے مسافروں کی رہنمائی کرنے والا بھی تو ہے کامیابی اور منزل سے مراد بھی انسان خودی ہے سفر شرط مسافر نواز بتھیرے ہزار ہر شجر سایدار رہ میں ہیں تو یہ منزل ایسی منزل ہے جس پہ ہار ایک نے جانے جانا ہے تو افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ وہ مسلمان ایک ایسا مسافر ہے جس نے آخرت کا سفر کرنا ہی کرنا ہے تو جو سفر پہ جاتا ہے اس کے ضروری لوازات کیا ہوتے ہیں راستہ دیکھنا یا راستہ ہوتیین کرنا یا راستے کا ہونا یا راستے کی رہنمائی کرنے والے یا خود رہبر بن جانا تو یہاں پہ شاعر اصل میں کیا کہہ رہا ہے مسلمان کو کہ اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے تو کس ڈگر پر چلنے لگا ہے تو نے کس راستے کا انتخاب کر لیا ہے تو زندگی کی کیسی شارعہ پر چلنے لگا ہے اور کس کے پیچھے آ گیا ہے عزیز طالبات اصل میں اقبال نے ایک مسافر کے روپ میں مسلمانوں کو حقیقت سے اگاہ کیا ہے کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پینا کھانا پینا غرض تمام آدات اپنے اسلاف یعنی کہ اباؤ اجداد طریقے سے ہٹ گئی ہیں آج تم ایسے افراد کو اپنے لئے نمونہ عمل جانتے ہو جو راستے سے گمراہ ہو چکے اور جن پر اللہ کا غزب نازل ہوا لیکن مومن کی یہ شان نہیں ہے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان کہار یو گفار یو قدوس یو جبروت یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان امید کرتی ہوں کہ آپ کو سا سا سمجھ آرہی ہے تو شاعر نے امی اسلاف کا ذکر کیا ہے اس شعر کے اندر مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر قرآن پاک نے ہمیں جو تعلیمات دی ہمیں جو اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کے طریقے بتائے ہم نے ان کو پسے پشت ڈال لیا اور غیر اللہ کو اپنا لیا جو غیروں کے در پہ جاتا ہے وہ پھر ایسی ٹھوکرے کھاتا ہے تو غیروں کے در پہ جانے سے مراد یہاں پر کیا ہے دوسروں کی پیروی کرنا جو کہ آپ کو آپ کے دین سے ہٹا دے تو جب اقبال نے یہ کہا کہ اے اور اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ بن کر آیا ہے تو اس کو کہا ہے کہ تم تو خودی راستہ ہو خودی منزل ہو خودی رہبر ہو کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو اپنے عمل کو درست کرو تیسرے شیر میں شاعر کیا کہتا ہے کامتا ہے دل تیرہ اندیش آئے طوفان سے کیا نا خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو اتنا خوبصورت یہ شیر ہے کہ اس کے اندر ایسے لگتا ہے کہ واقعی انسان ڈوب جاتا ہے کہ اے مسلمان آج تو سمندر سے اٹھنے والے طوفان کے خدشے سے گھبرا رہے حالان کہ تو خود ہی کشتی چلانے والا ہے سمندر بھی تو ہے کشتی بھی تیری ذات ہے اور سمندر کا کنارہ بھی تو ہے یعنی کہ ایک نیا استعارہ جو ہے وہ اقبال نے آپ مسلمانوں کے لئے متعارب کروایا یعنی کیا کہا نا خدا ملا کشتی چلانے والا اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو مخاطب کرتے وہ پیشہ ورانہ ضرورت کی تین چیزوں کا ذکر کی پہلا بہر یعنی سمندر یا دریاء کلیں اس کو دوسرا کشتی یعنی وہ ذریعہ جس ذریعے ہم سمندر یا دریاء کا سفر کرتے اور تیسرا ساحل یعنی دریاء یا سمندر کا کنارہ تو عزیز طالبات اس میں سمجھنے کیلئے پیچھ رہ نہیں گیا اگر غور کیا جائے تو پہلے مصرے میں اظہار افسوس کر رہے ہیں کہ آج وہ مسلمان جن سے پہاڑ لرز جاتے تھے دریاء وں کے دل دہل جاتے تھے زمین کام جاتی تھی دشمن کا رنگ اٹھ جاتا تھا آج وہ ہی مسلمان طوفان کے اندیشہ سے گھبرہ ہوا ہے اندیشہ لذب ایسے خطرے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس نے ابھی آنا ہو اندیشہ خدشہ یعنی کہ جو چیز ابھی ہونی ہو آج سمندر بڑی روانی سے رواہ ہے لیکن کسی بدخواہ نے دل مسلم میں یہ خوف ڈال دیا ہے کہ طوفان آنے والا ہے یہی سن کر مسلمان اپنی اصل حقیقت سے کہیں پیچھے ہو گئے ہیں شان آنکھوں میں نجتی تھی جہاں داروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی کیا بات ہے بہت خوبصورت کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جوان مرد جاتا ہے جدر بندہ حق تُو بھی ادھر جا تندی بادے مخالف سے نہ گھبرا اے اکاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے شیر تو بہت ہے عزیز داری بات کیا 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 آپ کو لکھو آؤں تو انشاءاللہ ہندگی بخیر جو ہے وہ وائٹ بورڈ پہ کروائیں دیٹیل کے ساتھ آگے ہے ہمارا چوتھا شیر دیکھ آ کر کوچا چاک گربان میں کبھی کیس تو لیلہ بھی تو سہرہ بھی تو محمل بھی تو بہت خوبصورت کوچا کہتے ہیں گلی کو چاک گربان کہتے ہیں پھٹا ہوا گربان کیس مجنو بنیامر قبیلے کا جو ہے وہ یہ شخص تھا جو لیلہ کے عشق میں مبتلا ہوا سننے میں کہنے میں یعنی کہ ہماری جو داستانے ہیں اس میں اسی طرح سے ذکر آیا ہے محمل کہتے ہیں کجاوہ جو کہ اونٹ کے اوپر بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ کجاوہ بولتے ہیں سہرہ کہتے ہیں دش کو دشت یہاں پر مخاطب جو ہے وہ ایک مسلمان ہے کہ اپنے گریبان کے اندر جھانکو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تُو ہی مجنوع ہے تیرا جنون تیرے اپنے اندر ہے تیرا عشق یعنی کہ لیلہ کی صورت میں چاہے وہ دنیا بھی ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ عشق اصل میں یہاں پر شاعر مجاز کے پردے میں ہمیں حقیقت کا درست دے رہے مجاز کیا ہے اور حقیقت کیا ہے مجاز جو نہ ہو حقیقت جو ہو جسے ہم کہتے ہیں کہ عشق حقیقی اللہ تبارک وطاللہ اور اس کے محبوب کا عشق اور عشق مجاز یعنی دنیاوی عشق اس میں بہت ساری کٹیگریز آ جاتی ہیں ماں باپ بہن بھائیوں کا عشق دوست اہباب کا عشق بہت ساری کٹیگریز یعنی دنیاوی محبت جو ہے چاہے وہ انسانوں سے پرندوں سے جانور سے پودوں سے جس سے بھی ہو وہ مجاز میں آ جائے گی حقیقت یعنی کہ اللہ تبارک تیرا مقام عاشقوں میں سب سے اونچا ہے کیا کیا عاشق ہمارے دین اسلام کے اوپر مر مٹے تو یہاں پر جو کیس کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ اصل میں استارہ ہے مرد مومن ہیں پیچھے کون ہے مرد مومن کیس نہیں ہے مرد مومن ہے ایک ایسا مرد مومن جس کی ہر شان نئی اور نرالی ہوتی ہے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارہ اس میں شاید آخری مصرے میں کچھ مجھے یاد نہیں آرہا کچھ گڑڑ ہے میرے سے ہوئی آپ اس کو جو ہے اس میں اکبال کی نوجوان سے خطاب اس پر دیکھ لیجئے گا تو آپ اس میں پچھلی نظم کا ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر اصل میں وہ کیا کہنا چاہ رہا شایر کہ تجھے معلوم ہو جائے گا کہ قیس کے جذبات تیرے اندر موجود ہیں تیری لیلہ یعنی دنیا پر حکمرانی بھی تیرے سامنے کھڑی ہے تیرے پاس قوت عشق بھی موجود ہیں تو اس کے زور سے دنیا پر چھا سکتا ہے اصل میں اقبال نے جذبہ عشق کو زندگی قرار دیا ہے جو عزیز طالبات اس پورے شیر کے اندر جو جان نے اس بات کی وہ یہی ہے کہ اقبال نے اصل میں جذبہ عشق کو زندگی قرار دیا ہے اور عشق کے ناپیدار ہونے کیوں ناکامی قرار دیا ہے یعنی کہ عشق جو ہے وہ ناپید ہے اور اس کے ناپید ہونے کو یہاں پر ناکامی قرار مرد مومن مخاطب ہے کہ خدا نے تجھے سب کچھ عطا کر دیا تیری محبت بھی تجھے دے دی یعنی کہ تجھے وسیع و ریز کائنات ادا کر دی تجھے سواری بھی میسر کر دی تجھے اس میں رہتے ہوئے بھی کسی قسم کی مشکل و پریشانی کا سامنا نہ ہو اس لیے دیار عشق میں اپنا مومن مخاطب ہیں کہ عشق تیری اپنی ذات کی اندر ہے پوری دنیا تو تسخیر کر سکتا ہے ہر چیز تیرے اپنی اختیار میں ہے پانچوہ شیر ہے وائے نادانی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا میں بھی تو مینا بھی تو ساکی بھی تو محفل بھی تو کہ وائے افسوس نادانی بیوکوفی محتاج مجبور میں شراب مینہ کہتے ہیں سراہی کو اور ساکی کہتے ہیں شراب تقسیم کرنے والے کو اور محفل شراب پینے والے لوگوں کی جماعت جہاں پر اکٹھی ہوتی ہے اس کو محفل کہیں گے اب جہاں پر شراب اور ساکی کا ذکر آئے گا تو محفل سے مراد شرابیوں کی محفل یا شراب پینے والوں کی محفل ہوگی اور جہاں پر اللہ والوں کا ذکر آئے گا تو وہ نورانی پاک اولیاء اللہ یا صوفیہ اکرام کی محفل کہلائے گی یعنی کہ حقیقت پر مبنی تو یہاں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شعر کہتا ہے کہ مجھے تیری نادانی پر بے حد افسوس ہے تیری نادانی پر کہ آج تو غیر کا مہتاج ہو گیا حالانکہ حقیقت میں تو خود ایسی شراب کسی مستی رکھتا ہے اپنی ذات کے اندر تجھے کسی قسم کی ظاہری شراب کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی شراب پلانے والے کی ضرورت ہے نہ کوئی ایسی محفل کی ضرورت ہے جہاں پر شراب کا احتمام کیا جائے تیری اپنی ہی ذات اصل میں تجھے مست کر سکتی ہے اب یہاں پر شاعر نے امت مسلمہ کے نوجوان کو مخاطب کیا ہے کہ مجھے تیری نادانی پر بڑی افسوس ہو رہا ہے کہ تو مختار ہو کر محتاج ہوا پھرتا ہے محتاج بھی ایسے لوگوں کا جنہ چلنا اور جینا تو نے سکھایا جنہ نے جنہ تو نے زندگی گزارنے کا تک کرینا دیا آج تو ان کے زندگی کے اتار چھڑھا سیکھ رہا ہے وہ میں کا استعارہ جو اقبال نے استعمال کیا ہے نا بچو یہ خالص علم کے لئے ہے اور مینہ کا استعارہ کیا ہے کتاب ہے اور ساکھی معلم ہے اور محفل کیا ہے استعارہ جماعت کے لئے ہے میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہ اس طرح کی تشریح کی کہی سے ملے گی جلدی گوھر کرنے کی بات ہے کیونکہ ہمارے پاس ہوتی ہیں بہت ساری بکس بہت جگہ سے ہم نے ساری زندگی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے ابھی تو اس علم کے دریاء میں کچھ نہیں نہیں میں بھی کدی ہوں کوئی اتنا پیاس ابھی بجی نہیں ہے علم کی یہ شما تا عمر جاری رہے گی جلتی رہے گی تو اس شیر کی تشریح آپ کو جو ہے نا ایک دفعہ اگر آپ اس والے شیر کی تشریح سمجھ جائیں گی تو آپ کو پوری نظم سمجھ آ جائے گی کہ پوری نظم اثر میں کس حقیقت پر مبنی ہے کدھر کوئی شاعر بات جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے اس کا جو بات کرنے کا انداز ہے وہ کتنی گہرائی میں ہے یعنی کہ میں دوبارہ آپ کو اسی کو سمجھاتی ہوں کہ کس طرح سے ایک مسلمان نوجوان کو مخاطب کرتے شاعر نے کیا کہا کہ جنہوں نے تجھ سے زندگی گزارنے کا کرینا سکھا آئی تو زندگی کے اتار چڑھاؤ ان سے سیکھ رہا تیری ندانی پر صد افسوس ہے آئی تو علم کے سلسلے میں غیروں کا مہتاج ہو گیا کبھی وہ تیرے مدرسوں میں آ کر علم حاصل کرنا عزاز جانتے تھے آئی تو مغربی اداروں میں پڑھنا باعث پخر جانتا ہے آئی تو زندگی اصل میں اس کی اندر اپنی کتاب کے اوپر میں کو بریکٹ کے اندر لکھیں علم کے لئے استعارہ ہے اور مینہ کتاب کے لئے استعارہ ہے اسی طرح سے لذہ جو ساکی استعمال ہوا ہے یہ معلم کے لئے ہے ساکی کون ہے شراب پھلانے والا تو معلم کون ہے علم دینے والا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ساکی کا لذہ استعمال کر رہے ہیں معلم کے لئے اسی طرح سے محفل کیا ہے محفل استعارہ ہے جماعت کے لئے تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد آپ کو مزید اس کو کھول کے بھیان کرنے کی ضرورت ہے بڑے خوبصورتی میں شاعر کیا کہتا ہے وائے نادانی کہ تُو محتاج ساکی ہو گیا میں بھی تُو مینا بھی تُو ساکی بھی تُو محفل بھی تُو شراب پلانے والے کا محتاج ہو گیا جبکہ تُو خود شراب ہے تُو خودی مینا ہے تُو خودی ساکی ہے تُو خودی محفل ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہاں تک بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا باقی انشاءاللہ جو ہم اگلے لیکچر میں پڑھتے ہیں تب تک اللہ پیس